موسیقی 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 آجمگڑ سے آئی ایس آئی ایس کی آتنکی سباؤدین کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسے بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے کیونکہ سباؤدین نے آئی ایڈی بنانے کی ٹریننگ لے رکھی تھی اس کے علاوہ یہ آئی ایس آئی ایس سے سیدھے سمپرک میں بھی تھا ایسا یو پی ایٹی ایس کی جانچ میں پتا چلا ہے تو سوطنترتا دیوز سے پہلے یو پی کی آجمگڑ جلے سے بھی آئی ایس آئیس کا آتنکی سباؤدین آجمی گرفتار ہوا ہے ایٹی ایس کی جانچ میں سباؤدین آجمی سے جڑے کئی خلاصے ہوئے ہیں جانچ میں پتا چلا ہے کہ سباؤدین سیدھے آئی ایس آئیس ریکروٹر ابو عمر کے اس نے لی تھی اتنا ہی نہیں سباؤدین آر ایس آئیس کے سدسیوں کو بھی نشانہ بنانا چہتا تھا اور انہیں چنہت کرنے کے لیے اس نے آر ایس آئیس کے نام سے میل آئی ڈ اور فیس بک اکاؤنٹ بھی بنایا ایٹی ایس ہیڈکوائٹر میں جب سباؤدین سے پوستاج ہوئی اور اس کا فون خنگالا گیا تب اس بات کی جانکاری ملی اتنا ہی نہیں سباؤدین ٹویلیگرام چینل الشکر میڈیا کی ذریعے مسلم یوان کا برین واش بھی کرتا تھا جانکاری کے مطابق سباؤدین سانسد اسد اویس کی پارٹی ای آئی ایم آئی ایم کا سکریت حدث ہے محلے کے لوگوں اور پریجنوں کی مانے تو وہ آگامی چناؤ میں نگر پالے کا وارڈ 9 امیلوں سے سبھا سوڑی کا چناؤ لڑنے کی بھی تیاری کر رہا تھا جیسے ہی سباؤدین کے پریوار تک اس کے آتنکی کے روپ میں گرفتاری کی خبر پہنچی تو پریوار کے لوگ سکتے میں آگئے اور پریوار کے لوگوں نے کسی بھی طرح کی جانکاری نہ ہونے کی بھی بات کہی ہے سباؤدین آج میں پانچ بھائیوں میں سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کے گھر پر ہی ہتھگرگا بھی لگا ہوا ہے جسے سباؤدین کے سبھی بھائی مل کر چلاتے ہیں اس کے پتا کا ندھن ہو چکا ہے تین بڑے بھائی جی اددین مسل اددین نورد کی شادی ہو چکی ہے چوتھے نمبر کے بھائی محمد سالم اور سباؤدین کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے بڑے بھائی مسل اددین سے ملی جانکاری کے مطابق سباؤدین گھر پر ہی رہ کر بونکاری کا کام کرتا رہا ہے پانچ سال پہلے وہ ممبئی گیا تھا وہاں ایک مہنے تک رہ کر ایسی کا کام کیا سباؤدین کا چوتھے نمبر کا بھائی محمد سالیم روزی روٹی کے لئے دوبائی میں رہتا تھا اور ایک مہنے پہلے ہی وہ اٹھایا تھا لیکن کسی کو یہ جانکاری نہیں تھی کہ اسے آتنکی کے روپ میں تار جھوڑنے کے چلتے اٹھایا گیا ہے سباؤدین بھارت میں بھی آئیس آئیس کی طرح سنگٹھن منانے مزاہدوں پر ہو رہے کار روائی کا بدلہ لینے آدھے کی یوزنہ بنانے منگلوار کو یو پی اٹی ایس میں لکھ ناؤ میں ایک آتنکی کے آجم گٹ کے امیلوں سے سباؤدین آزمی کی گرفتاری کی پوشتی کی اس کے ساتھ اسے دونوں گھر میں ہی ہیں اور ان کے پریوار کے لوگ کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہیں دیش آجادی کا امرد مہت سو منا رہا ہے اور آتنکی آجادی کے اس جشن میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ہماری سرکش ایجنسیا چوکن نہیں ہے لہٰذا آتنکیوں کی گرفتاری کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے اس بیج موہن بھاگوٹ کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے موہن بھاگوٹ نے کہا کہ ایک نیتہ اکیلے دیش کو موجود سبھی چنوٹیوں سے نہیں نپٹ سکتا ہے اور کوئی ایک سنگٹھن یا پارٹی دیش میں بدلاؤ نہیں لا سکتی ہے انہوں نے اسے سنگ کی وچار دھار کادھار بھی بتایا ہے بھاگوٹ نے کہا کہ دیش کو آجادی تب ملی جب آم جنتہ سڑکوں پر اتری دراصل موہن بھاگوٹ مراتھی سوہیت سنگٹھن ویدھرب سہیت سنگ کے سدابدی سمارو کو سمبودت کر رہے تھے موہن بھاگوٹ نے موہن بھاگوٹ نے کہا کہ کراندیکاریوں نے سوہیت سنگرام میں یوگدان دیا اور سبھا شندر بوسٹ نے انگریجوں کے سامنے ایک بڑی چنوٹی خڑی کی لیکن مکہ بات یہ تھی کہ اسے لوگوں کو ساحس ملا انہوں نے کہا کہ آزادی کی لڑائی میں ہر کوئی جیل نہیں گیا لیکن لوگوں کے من میں یہ بھاونا ضرور تھی کہ آزاد ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ نیتہ سماز نہیں بناتے بلکہ سماز نیتہ بناتا ہے رسس چاہتا ہے کہ ہندو سماز اپنی ذمہ داری نبھانے میں سکشم ہو جائے پشی منگال کے بیربھوم سے حادثے کی خبر سامنے آ رہی ہے بس اور آٹو رکشوا کی ٹکر ہوئی ہے اس حادثے میں نو لوگوں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے بیربھوم جلے میں منگلوار کو نیشنل ہائیوے سارٹ پر بڑا حادثہ ہوا ہے آٹو رکشوا جس میں نو لوگوں کی موت ہو گئی پولیس کے ورشت ادھکاری سے ملی جانکاری کے مطابق حادثہ رامپور ہارٹ کے پاس مل آرپور میں اس وقت ہوا جب آٹو رکشا کی س بس سامنے سامنے کی تکر ہو گئی جانکاری کے مطابق آٹو رکشا میں جھمتہ سے زیادہ سارکاری بس نے آٹو کو ٹکر مار دی تکر اتنی زبردست تھی کی آٹو رکشا کے پر خچے اڑ گئے تھے بولٹن کے آخر میں بات کرونا کی بھی کر لیتے ہیں کرونا کے ماملے تھم نی نی لے رہے اور اس بیچ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پریانکا گاندھی وادرا بھی کرونا پوزیٹیو ہو گئی ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے اس بات کے جانکاری دی ہے بتا دیں کہ وہ دوسری بار کرونا پوزیٹیو ہوئی ہیں وہیں دیش مگر کرونا کے ماملوں کی بات کریں تو کرونا کے 16 47 نی ماملے سامنے آ چکے ہیں یہ نئے ماملے ہیں جو سامنے آئے ہیں نئے ماملوں پر بریک لگنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور پوزیٹیو ریٹ میں بھی گراؤوٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے دلی سمیتھ دیش کے کئی شہروں میں کرونا کا خطرہ لگاتار بنا ہوا ہے کرونا کے نئے ماملوں پر نظر ڈالیں تو یہ آن کھڑا ایک دن پہلے کی تلنا میں 25 20 سے زیادہ ہے پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا کے ماملے کرل سے سامنے آئے ہیں کرل میں کرونا کی وجہ سے 6 لوگوں کی ماملے وہیں کرونا یہ ہے کہ پوزیٹیویٹی ریٹ 5 فیزدی سے نیچے ہے بتانے کہ کرونا وائرس کی تیز رفتار کے کارن کرل اور مہار ساتھ دلی سمیت کئی شہروں میں خطرہ بڑھ گیا ہے دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے بنے رہیے ای بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا